گڑ گڑا کر منت و سماجت کرنے والے یہ کوئی معصوم و مظلوم بچے نہیں بلکہ یہ ہے وہ بچوں کے روپ میں چھپے بچہ گینگ کے اہم کارندے جو آج روزانہ کی بنیاد پر چوری کی واردات کے ارادے سن کلے مگر مولوی صاحب کے ہتھے چڑ گئے چھوٹی یہاں پر ٹھیک ہے مجھے بولا کہ چاچو کوئی ہنس کی بڑی ہے میں نے کہاں بلکل بڑی ہے بولا سو ڈیٹسو علی نکام دکھایا دی یہ ادھر کونے مر وہ وہاں پر چیک کر رہے تھے ٹھیک ہے کونے میں یہ دیکھ رہے تھے انہوں نے بولا مجھے باہر آو میں احران ہو گیا میں کہاں کمرے لگیا ہوں ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ میں نکل کر گیا بچوں نے پوچھنے کے لیے کہ بار بار ایک ہی آپ دھر آ رہے گی بار بار ایک ہی کہ میرے ابو نے کماتے میرے امی کے لیے پوچھ رہے ہیں پوچھ کر آو یہ کرو وہ کرو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اندر گیا اور یہ ہیں وہ ماہر تالہ توڑ گروپ کے سرخون نہ جنہوں نے نیم کی چاڑی محمد علی شاہ سٹریٹ میں واقعے دو دکانوں کے تالے توڑے اور دکانوں کا صفایہ کر کے مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا سکھر شہر کی تمام بازاروں کی بات کی جائے تو یہاں آئے روز خواتین ان چلتے پھٹتے رہزنوں کو نشانہ بن کر اپنے پرس موبائل اور دیگر چیزوں سے محروم ہو جاتی ہیں جبکہ دکاندار بھی ان پیشاور لٹیروں سے محفوظ نہیں رہتے کاروباری مراکس میں لیڈیز پولیس کے تائنات نہ ہونے سے ان گداغر خواتین کے خلاف کاروائی کرنے سے ہر کوئی گھبراتا ہے گداغری کے روپ میں یہ بحروپ یہ شہر میں ہونے والی اکثر وارداتوں میں مولویس پائے جاتے ہیں مگر پکڑ جانے کے باوجود بہ آسانی بہائزت بری ہو کر شہریوں کو دوبارہ نشانہ بناتے رہتے ہیں کرائم اینڈ کرمنلز کنٹرولنگ کے شعبے میں مہارت رکھنے والے ایس ایس پی سا کریل فان سمو شہر کو کرائم فری بنانے کے لیے تو کوشہ ہے اہم کارندوں کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں تاہم کاروباری مراکس میں سیکیورٹی کے انظامات نہ کافی نظر آتے ہیں جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ شہری بے خوف ہو کر پرمن ہو کر زندگی جی سکیں موسیقی موسیقی موسیقی